وائٹامن ڈی تمام وائٹامنز میں سے ضروری وائٹامن ہیں اور یہ ہمیں خوراک سے بہت کام ملتا ہے کچھ چیزیں ہیں جن میں وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے ناظرین آج میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ وائٹامن ڈی کے فائدے کیا ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کمی سے کیا نبصانات ہوتے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ اس کی زیادتی سے زیادہ لینے سے اس کے کیا نبصانات ہو سکتے ہیں اور پھر آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں اس کی ضرورت کتنی ہے اور وہ ضرورت کن چیزوں سے پوری ہو سکتی ہے کن کن کھانے والی چیزوں میں یہ وائٹامن ڈی تھری ہوتا ہے اور ہمیں وائٹامن ڈی تھری کہاں کہاں سے مل سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وائٹامن ڈی کے فائدوں کے بارے میں تو ناظرین سب سے بڑا جو وائٹامن ڈی کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم میں گینسیم کو ابزورب کرتا ہے جذب کرتا ہے دیکھیں گینسیم ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں گینسیم موجود ہوتا ہے لیکن وہ گینسیم ہمیں پوری طرح سے فائدہ نہیں لیتا کچھ تو ہمارا جسم اسے استعمال کر لیتا ہے اور کچھ ہمارے یورن کے ذریعے فیسز کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے لیکن اگر ہمارے جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوگی تو ہمارا جو گینسیم ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جسم میں جذب ہوگا وائٹامن ڈی ہمارے امیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے یہ ہمارے جسم میں گینسیم کی مقدار کو مینٹین رکھتا ہے اور ہمیں ہڈیوں کی بیماریوں سے بجاتا ہے وائٹامن ڈی بلک پریشر کو مینٹین ریگولیٹ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے وائٹامن ڈی ہمارے سٹریس کو ٹینشن بریشانی کو کم کرتا ہے وائٹامن ڈی جسم کی دردوں سے اور مسل کریمز سے ہمیں بجاتا ہے مسل کریمز سے کہتے ہیں جیسے ہماری ٹانگ اکڑ جاتی ہے اکثر ہماری انگلی پاؤں کی اکڑ جاتی ہے جسے کڑل پڑ جانا بھی کہا جاتا ہے وائٹامن ڈی ہمارے چھاتی کے انفیکشن کو کم کرتا ہے یہ انسولین کی سکریشن میں مدد دیتا ہے اور ہمارے ڈپریشن کو کم کرتا ہے وائٹامن ڈی اوورال سکن ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہے اور یہ ہماری جند کی انجوریوں کو بھی ختم کرتا ہے وائٹامن ڈی ہماری جلد کو نرم مضبوط اور ملائم بناتا ہے یہ ہمارے پتھوں کے نظام کو بہتر بناتا ہے وائٹامن ڈی جو کہ اس کا سب سے بڑا فنکشن ہے یہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے انہیں بھاری بناتا ہے ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں وائٹامن ڈی کی کمی سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں بچوں اور بھڑوں میں ہماری ہڈیوں کا نرم اور بھربرا ہو جانا یہ وائٹامن ڈی کی کمی سے ہوتا ہے بچوں کی اکثر ٹانگیں ٹیڑی ہو جاتی ہیں وہ بھی وائٹامن ڈی کی کمی سے ہوتا ہے ناظرین اب میں بات کروں گا کہ اگر ہم بہت زیادہ مقدار میں وائٹامن ڈی لے لیتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا کیا ہیں یہ ایسا ہوتا بہت کم ہے کیونکہ ہماری وائٹامن ڈی کی کمی ہی پوری نہیں ہوتی تو زیادہ لینا تو بہت دور کی بات اگر ہم بہت زیادہ مقدار میں وائٹامن ڈی لیتے ہیں تو ہمارے خون میں کیلسیم کی مقدار کو زیادہ کر دیتا ہے اور پھر ہمیں کیلسیم ڈیپوزٹ کا سامنا کرنا بڑتا ہے جو کہ ہمارے دل کے لیے گردوں کے لیے اور پھیپڑوں کے لیے نقصان دی ہوتا ہے ناظرین وائٹامن ڈی کی جو ڈی نی ریکوائرمنٹ ہے کہ کم سے کم ہمیں اتنا وائٹامن ڈی ضرور لینا چاہیے وہ ہے فور ہنڈرڈ آئی یو انٹرنیشنل یونٹ فور ہنڈرڈ انٹرنیشنل یونٹ ہماری ضرورت ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائٹامن ڈی ہمیں کس طرح سے مل سکتا ہے خوراک میں یہ بہت کم پایا جاتا ہے خوراک کی اگر بات کی جائے دو سمندری چیزوں میں جیسا کہ مچھلی وغیرہ ہے اور مچھلی کی کئی اقسام ہیں ان میں اچھی مقدار میں وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے ایک ایل فیش ہے ٹونا ہے ان میں یہ دونوں مچھلیوں میں اچھی مقدار میں وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ ایگ یوک انڈے میں اچھی مقدار میں وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے اگر ہم روزانہ کے دو انڈے کھا لیتے ہیں تو ہمارے وائٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے لیکن وائٹامن ڈی کا سب سے اچھا جو سوس ہے وہ سن لائٹ ہے دھوک ہے اگر ہم صبح یا شام کی ہلکی دھوپ میں کچھ دیر روزانہ بیٹھیں تو ہمیں اچھی مقدار میں وائٹامن ڈی مل سکتا ہے لاظرین سورج کی شوائوں میں الٹرا وائلٹ شوائیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جس سب میں موجود کولیسٹرون کو وائٹامن ڈی میں تبدیل کر دیتی ہیں اس کے نوہ یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کرنے کہ جو ڈارک سکین ہوتی ہے اسے دھوپ سے کم وائٹامن ڈی ملتا ہے جبکہ جو لائٹ سکین ہوتی ہے جن کا رنگ ساپ ہوتا ہے ہنکہ ہلکا رنگ ہوتا ہے انہیں اچھی مقدار میں وائٹامن ڈی مل جاتا ہے یہ تھے ناظرین وائٹامن ڈی کے کچھ فائدے نقصان اور کہا کہا سے ہمیں مل سکتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ ہم سب کا حمیہ و ناصل کرو